ہم پروڈکٹ کو جتنا سستہ بیچتے ہیں گراف اتنے ہی زیادہ آتے ہیں اور خریدتے ہیں یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جو لوگ مہنگا پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ تو خریدتے ہیں لیکن جو میڈیم رینج کے گراف ہوتے ہیں کیا انہیں بھی مہنگا پروڈکٹ بے کا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے میں نے یہ دونوں سرپ لیے ہیں یہ پھینا ہے جس پر ہمیں سات روپے بچتے ہیں اور ٹائڈ پر اس ٹائم میں انیس روپے بچ رہے ہیں اور اس ٹائڈ ہوئی میں زیادہ بیچوں گا جو میڈیم رینج کا گراف ہے میں اس کو بھی ٹائڈ بیچوں گا یہ میں نے اسکیم بنائی ہے اور مجھے سکسٹی سیون پیکٹ ہیں کہ سیڈ سٹھ پیکٹ فٹا فٹ اس میڈیم رینج والے لوگوں پر بیچنے ہیں جو ہمارے گراف ہیں ویسے تو پچاس پیکٹ پر ایک ہزار روپے بچیں گے لیکن میں سٹھ سٹھ پیکٹ بیچ کر ایک ہزار روپے کماؤں گا زیادہ تر گراف وہی لوگ پھینہ میں سے پھینہ کو خریدتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک ٹکیا پھر ہی آتی ہے پھینہ کی قیمت اب ساٹھ روپے ہو گئی ہے اور ٹائڈ کی قیمت ہے انہتر روپے یعنی کہ صرف نو روپے ہاں کرتے ہیں لیکن اس نو روپے کے فرق کی وجہ سے زیادہ تر لوگ پھینہ کو خریدتے ہیں اب ہم وہی ٹرک ہجمائیں گے جو پھینہ کمپنی پھینہ کو بیچنے کے لیے کر رہی ہیں یہ ٹکیا اب ہم اس کے جو ٹائڈ سرپ ہے اس کے ساتھ دیں گے اس ٹکیا کی قیمت اگر ہم مارکٹ سے لاتے ہیں چار روپے پچیس پیسے ہیں اور پچاس روپے کا ٹائڈ سرپ اس ٹائم ہم کو اس قیم کے اپرو پڑ رہا ہے تو چون روپے پچیس پیسے ہو گئے یعنی کہ پندرہ روپے میں موٹا موٹا بچ رہے ہیں جو گراہ پھینہ خریدتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹائڈ سرپ کی قوالٹی کیسی ہے لیکن وہ زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے نہیں خرید پاتے اب اس کے ساتھ جیسے ہی میں نے ٹکیا فری دی ہے یا جو پانچ روپے والی پھینہ سابن فری ہے اس کا کمال یہ ہوا ہے یہ سائیکلوجی ہوتی ہے لوگوں کے مند میں آتا ہے کہ صرف چار روپے کا فرق ہے پانچ روپے کی ٹکیا فری مل رہی ہیں یعنی کہ انہتر روپے کاجہ غرم سرپ لیتے ہیں پانچ کی ٹکیا ہوگئی صرف چون سٹھ روپے میں میں ٹائڈ سرپ یوز کرنے کو مل رہا ہے اور یہی بس سائیکلوجی ٹائڈ سرپ کو پھٹا پھٹ پیچے جا رہی ہیں میں نے پچیس پیکٹ لیے تھے اور یہ دیکھیں میرے پاس صرف آٹھ پیکٹ بچے ہیں کل میں پچیس پیکٹ اور لان ہوا کیونکہ میں نے بتا رکھا ہے کہ یہ لیمیٹڈ پیریڈ آفر ہے آج تو آپ کو مل رہا ہے پتہ نہیں کل ملے گا یا نہیں ملے گا اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دماغ میں جب ایک ٹائم بونڈ لے جاتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں اور ابھی خرید لوں پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے اور ساٹھ سے ستر پرسنٹ گرہ کس چیز کو خرید لیتے ہیں وہ لوگ بھی جو ابھی سرپ خریدنا نہیں چاہتے لیکن جب انہیں میں اس سکیم کے بارے ہوں بتاتا ہوں کہ سرپ تو آپ کو چار چھین دن کے بعد پھر چاہیے گا لیکن تب آپ پھینہ لے جائیں گے یا وہی لے جائیں گے لیکن اگر آپ آج خرید کر رکھ لیتے ہیں تو آپ کو سرپ چار روپے میں انہتر روپے والا ٹائٹ سرپ یوج کرنے کو مل رہا ہے چار روپے کے فرق پر اور یہ بات لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور جادہ ترگرہ کسے خرید رہے ہیں میں نے سیوکھیڑا کی پستخ بیچنا سیکھو اور سفل بنوں میں پڑھا تھا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سیلنگ اور کچھ نہیں ہے بیچنے والے اور خریدنے والے کے بینچ اتصاقہ ایک لین دینے جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے کے بینچ میں ہیفی فیلنگ لا دیں گے اتنا ہی آپ کو سیلنگ میں فائدہ ملے گا کسٹمر کو اس کا پروفٹ دکھائیے آپ کا پروفٹ اپنے آپ آجائے گا